موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے سینل ایس کی ایجی ویزن میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں ہمیت کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر آفیت سے ہوں گے اور اپنے اگزام کی دھیڑ سارے تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہوں گے اس امید کے ساتھ آج کا ویڈیو میں شروع کرتا ہوں باروی کلاس کے پیارے بچوں آپ سے مجھے ویسے بھی بہت زیادہ لگاؤ ہے کیونکہ باروی کلاس کے بچے بہت ہی پیارے پیارے کمنٹ کرتے ہیں اس لئے آپ کے لئے بہت ہی اہم ویڈیو آنے والا ہے اس ویڈیو میں آپ کو نہ صرف ایک سیمپل پیپر ہے بلکہ سیمپل پیپر کے علاوہ بھی آپ کو بہت سی اہم باتیں جو اگزام میں آپ کے ہونے والی ہے جو اگزام میں آپ کے کام آنے والی ہے اس بات میں پیپر کے ساتھ ساتھ ہی بتاتا چلوں گا یہ پیپر یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت بہت زیادہ کام آئے گا ایک کونے میں میں نے لکھا ہے یہ بات کوئی نہیں بتائے گا لکھا نا میں نے آپ نے گوھر کیا ہوگا اس پر نہیں کیا ہے تو آپ دیکھ لو یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اب کیا بات ہے یہ جب آپ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا میں ویڈیو کے بیچ میں یہ بات بتاؤں گا تاکہ آپ ویڈیو پورا دیکھیں اور آپ کو بات پتا چلے کہ میں کہنا کیا چاہتا تھا ایک بہت سیکریٹ بات ہے جو آپ کے لئے بہت زیادہ کام کی ہے اگر آپ ویڈیو پورا دیکھیں گے تو آپ کو پتا لگ جائے گا وہ کام کی بات کیا تھی ڈیک ہے آپ کا وقت زیادہ نہ کرتے ہوئے بہت قیمتی وقت آپ کا اگزام کے تیاریوں میں جھوٹے ہوئے ہیں وقت زیادہ نہ کرتے ہوئے میں آپ کو ڈیریک پیپر کی جانب لے کر چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا چلتا ہوں جو بات ہے آپ کے کام میں آنے والی ہے اگزام کے لئے جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے سب سے پہلے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں سر سری طور پر آپ کو دو چار باتیں خاص کام کی باتا دیتا ہوں mcq based کوئی question نہیں آنے والا ہے کیونکہ mcq based question جو تھے آپ کے term first میں آ چکے ہے ابھی cd والے question اور لیف بیجیمتال والے question آپ کے term first میں آ چکے ہے اس لئے اس پیپر میں mcq based کوئی question نہیں رکھا گیا ہے دوسری بات ایسے type question اس میں کوئی نہیں رکھے گیا ہے آپ کو نیمن لکھنے کے لئے مضمون لکھنے کے لئے نہیں دیا جائے گا کوئی application لکھنے کے لئے نہیں دی جائے گی ایسے سوالوں سے بھی آپ کو دور رکھا گیا ہے آپ کو صرف تین pattern میں سوال دی گیا ہے part a part b part c تین ترے کا آپ کا پکرا pattern رکھا گیا ہے part a میں آپ کو چار پیسز دی گیا ہے دو گیر درسی ہے دو درسی ہے دو scene passes ہی ہے دو unseen passes ہی ہے scene والے میں بھی آپ کو دو ہے ایک گدی ایک پدی والا ایک poetry prose والا ایک نصر ایک نظم والا آپ چاہے تو نظم والے کے جواب دے سکتے ہیں آپ چاہے تو نصر والے کے دے سکتے ہیں یہی same process اسی میں رکھا گیا ہے کس میں درس والے میں scene والے میں بھی یہی process unseen والے میں بھی رکھا گیا ہے چاہو تو نصر والے کے جواب دے سکتے ہو چاہو تو نصر والے کے جواب دے سکتے ہو آدھے آدھے جواب دونوں کے نہیں دینے ہیں ٹھیک ہے دوسرا آپ کو part b دیا گیا ہے اس میں آپ کو دس سوال دیے گیا ہے ہر سوال کے آپ کو تین نمبر ملنے والے ہیں لیکن دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو دس کے جواب نہیں دینے بلکہ دس میں سے صرف چھے کے جواب دینے ہیں اور part c میں بھی یہی process ہے آپ کو دس سوال دیے گیا ہے ہر سوال دو دو نمبر کا ہے آپ کو دس کے جواب نہیں دینے دس میں سے چھے کے جواب دینے ہیں اس بات کا آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے چھوٹے بچوں والی حرکتیں نہیں کرنی ہے آپ باروی کلاس کے بچے ہو ٹویلت کلاس کے بچے ہو تھوڑے میچور ہو میچور والا کام کرنا ہے دس میں سے چھے کے جواب دینے ہیں مطلب دس میں سے چھے کے ہی جواب دینے ہیں ٹھیک ہے ایسی گلتی نہیں دور آئے کہ دس میں سے کسی کوئی ہمیں آٹ آتے تھے ہم نے آٹ کر دیئے نو آتے تھے نو کر دیئے دس کے دس آتے دس کے دس کر دیئے اور دوسرے والے پورچن میں دس میں سے تین ہی آتے تھے تو تین ہی کیے ایسا نہیں چلتا ہے آپ کو جتنے سوال پوچھے جائے اتنے کے ہی جواب دینے ہیں ٹیچر کے بھی آگے بیچ نمبر نہیں دے گا اس بات کا پورا ذہن میں چلیے زیادہ وقت یہ پہلی کام کی بات اب آتے ہیں پیپر کی طرف سیمپل کوششن پیپر کلاس ٹوال ٹوانٹی ون ٹوانٹی ون ٹوانٹی ٹو الیکٹیو ٹھیک ہے یہ کور والا نہیں ہے الیکٹیو والا ہے کور زیرو زیرو ٹری ٹائم ون ٹوانٹی منٹ سبجیکٹ اردو میکسیم مارکس فورٹی سیکنڈ ٹرم چالیس امبر کے ٹوانٹی سوالات ہے اس کے لئے آپ کو دو گھنٹے ملیں گے چھوٹے چھوٹے سوال ایک ایک دو دو لائن کے جواب دینے ہے بہت زیادہ ڈیپلی نہیں جانا ہے بہت لمبے چھوٹے جواب آپ کو نہیں دے رہے اسی پر جاتا مشکل نہیں ہے ایسے آپ کے ایکزام میں آنے والا ہے اس بات کے لئے بھی آپ نشیت رہیے ہدایت مندرزہ جیل سوالات کے جواب ہر حصے میں موجود ہدایت کے مطابق تحریر کریں پارٹ اے ٹین مارکس پارٹ اے میں آپ کو دس نمبر ملنے والے ہیں دیکھیں اب پارٹ اے میں دو الگ الگ ہیں حصہ علف اور حصہ ب اب علف میں کیا ہے دیکھئے سوال نمبر ایک مندرزہ جیل غائر درشی اختباہ ساتھ میں سے کسی ایک کا انتخاب کیجئے اور اس میں موجود سوالوں کے جواب لکھئے 5 into 1 is equal to 1 سب سے پہلے پیسز کو پڑھنا ہے اس میں دیئے گئے پانچ سوالات کے جوابات دینے ہیں آپ کو پسند آئے تو نصر والا دے دی جائے نہیں پسند آئے تو آپ نصر والا اختباز بھی کر سکتے ہیں بس کام کی بات یہی غیر درشی ہے آپ کے کتاب سے نہیں لیا گیا ہے دوسری کتاب کر لیا گیا ہے آئیے پیسز کو پڑھتے ہیں اختباز کو پڑھتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے ہے کہ چھاپا کا موجد جرمنی کا ایک شخص گوٹنبرگ تھا گوٹنبرگ ہے جو چودہ سو عیسوی میں جرمنی کے ایک خصبہ مینز میں پیدا ہوا تھا ایک زمانے کا اپنے زمانے کا ایک اچھا مصور تھا اور پتھر پر تصویریں بنایا کرتا تھا ایک مرتبہ اس نے جو تصویر بنائی اسے بنانے کے بعد گھنٹوں بغور دیکھا دیکھتا رہا اور یہ سوچا کہ اسے کاغذ پر اسے کاغذ پر ہو ہو بہو کیسے اتارا جائے اگلے دن اس نے لکڑی پر لائنیں کھینچی کھینچ کر ایک تصویر بنائی اور ان لائنوں کو چھوڑ کر باقی ساری لکڑی کھوٹ دی پھر اس نے ان لائنوں پر سیاہی لگا کر کاغذ پر دبایا تو اسے دیکھ کر انتہا خوشی ہوئی کہ کاغذ پر وہ تصویر آ گئی اور اس طرح اس نے لکڑی کے بلوک بنا کر تصویریں چھاپنا شروع کیا دیرے دیرے اسے تصویروں کی چھپائی کے ساتھ حروف کی چھپائی کا خیال آیا اور وہ بعض تصویریں تصویروں کے نیچے ان کے نام بھی چھاپنے لگا کچھ مدت کے بعد اس نے لکڑی کے بلوکوں سے کتابیں چھاپنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک مالدار شخص کو اپنا شریک بنایا اس نے سب سے پہلے جو کتاب چھاپی وہ انجیل مقدس تھی ٹھیک ہے یہ پیسج ہے اور اس کے سوالات کیسے ہیں بہت ایزی سوالات ہیں اگر آپ اقتباس کو ڈنگ سے پڑیں گے تو آپ کو سوالات کے جواب ایزیلی مل جائیں گے سوال نمبر ایک چھاپے کا موجد کون تھا بہت ایزی جواب ہے چھاپے کا موجد جرمنی کا ایک شخص تھا جس کا نام گوٹن برگ تھا پہلی لائن میں کی اوپر پیسج میں لکھا ہوا ہے آپ کو زیادہ سوچ ویچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا پیسج میں لکھا ہے ایزیٹیج ویسی ہی لائن کوپی پیسٹ کرنی ہے گوٹن برگ نے کس چیز کا بلوک بنا کر تصویریں چھاپنا شروع کیا تو جواب کے لکھیں گے گوٹن برگ نے لکڑی کے بلوک بنا کر تصویریں چھاپنا شروع کیا تھا سوال نمبر چار ہے گوٹن برگ کو تصویروں کی چھاپائی کے ساتھ کس چیز کی چھاپائی کا خیال آیا تو جواب لکھیں گے گوٹن برگ کو تصویروں کی چھاپائی کے ساتھ حروف کی چھاپائی کا بھی خیال آنے لگا تھا سوال نمبر پانچ گوٹن برگ نے سب سے پہلے کون سی کتاب چھاپی تھی تو جواب لکھیں گے گوٹن برگ نے سب سے پہلے انجیل مقدس اس کتاب کو چھاپا تھا یہ ہوا اس کے جوابات پاس سوال ہے اگر آپ کو ایزی لگتے ہیں تو آپ اس کے جواب دے سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے مشکل ہے تو کوئی دکت نہیں ہے آپ کو ایک پیسز اوڑ دیا جاتا ہے یہ ہے با یہ ہے پیسز کیا ہے یہ پیسز بے ہے اگر آپ کو نصر والا نہیں آتا ہے تو آپ نظم والا حصہ بھی ایزی لی کر سکتے ہیں اس کے جواب بھی بہت ایزی ہے پیسز کیا ہے دیکھئے دولت علم سے دامن کو سجاؤ بچوں دولت علم سے دامن کو سجاؤ بچوں کھیل میں قیمتی لمحے نہ گواؤ بچوں دیکھو دامن پہ کہیں داغ جہالت نہ لگے اپنے دامن کو جہالت سے بچاؤ بچوں اپنے استاد سے تہذیب تمدن سیکھو دل میں اخلاق و محبت بساؤ بچوں اپنے ماں باپ کی عزت کرو جانو دل سے ان کے ہر حکم پر سر اپنا چھکاؤ بچوں نیک بچوں کو صدا دوست بناو اپنا جو بورے ہیں انہیں تم مو نہ لگاؤ بچوں کتنی پیاری نظر میں آئیے ان کے جوابت دیجئے سوال نمبر ایک شاعر نے بچوں کو کسی سے دامن کو سجانے کا مشورہ دیا ہے تو جواب لکھنا ہے شاعر نے بچوں کو دولت علم سے دامن سجانے کا مشورہ دیا ہے آپ کو جواب بھی پورا لکھنا ہے صرف ایسا نہیں لکھنا ہے کہ دولت علم سے اتنا سا لکھنے سے کام نہیں چلے گا تو پورا جواب لکھنا ہے شاعر نے بچوں کو دولت علم سے دامن کو سجانے کا مشورہ دیا ہے ٹھیک ہے پورا لکھنا ہے تب ہی آپ کو پورا نمبر مل پائیں گے سوال نمبر دو کس چیز میں زندگی کے قیمتی لمحوں کو گوانا نہیں چاہیے تو جواب لکھیں گے کھیل کود میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحوں کو گوانا نہیں چاہیے سوال نمبر تین اپنے استاد سے کیا چیز سیکھنی چاہیے جواب لکھیں گے سوال نمبر چار ماباپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے تو جواب لکھنا ہے اپنے ماباپ کی جان و دل سے حزت کرنے چاہیے اور ان کے ہر حکوم پر اپنا سر ان کا ہر حکوم ہمیشہ ماننا چاہیے ٹھیک ہے سوال نمبر پاس شائر کے مطابق کیسے بچوں کو دوست بنانا چاہیے تو جواب لکھیں گے شائر کے مطابق نیک بچوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے اور وہ رہے بچوں سے دور رہنا چاہیے ٹھیک ہے اب آتا ہے جواب اب آتا ہے پیسج نمبر سوال نمبر دو سوال نمبر دو سوال نمبر ایک میں دو پیسج تھے ایک نصر والا ایک نصر والا اور دونوں ہی کیسے تھے گیر درسی کیسے تھے گیر درسی یعنی دونوں کیا تھے آپ کے نظام میں شامل نہیں تھے اور دونوں میں سے کوئی ایک کے جواب آپ کو دینے تھے آپ جو دو پیسج ہیں یہ دونوں ہی آپ کے نظام میں شامل ہیں اور آپ کو دونوں میں سے پھر بھی کوئی ایک ہی کرنا ایلیف اور بیو کسی ایک کو جواب آپ کو دے رہے ہیں دونوں کے دونوں کے جواب آپ کو نہیں دے رہے ہیں سوال نمبر دو آئیے پہلے اختباس کو پڑھتے ہیں پھر اس کے جواب دیتے ہیں سوال نمبر دو مندرجہ جیل درس اختباسات میں سے کسی ایک انتخاب کیجئے اور اس میں موجود سوالوں کے جواب لکھیئے ایلیف آپ کے نسان میں شامل ہے پڑھئے کیونسا ہے کاشی کے آریا مندر میں پنڈت امرنات کی تقریر ہو رہی ہے ناظرین مسہور سے بیٹھے ہوئے ہیں پروفیسر داننات نے آگے کھسک کر اپنے دوست بابو امرت رائے کے کان میں کہا رٹی ہوئی تقریر ہے امرت رائے اسپیچ سننے میں محوت ہے اس کا جواب نہ دیا داننات نے پھر کہا صاف رٹی ہوئی تقریر ہے یہاں بیٹھنا فضول ہے ٹینس کا وقت نکلا جا رہا ہے امرت رائے نے پھر بھی کچھ جواب نہ دیا آخر داننات نے مایوسانہ انداز میں کہا بھائی میں تو جاتا ہوں امرت رائے نے ان کی طرف بگر دیکھے ہی کہا جاؤ شوق سے تم کب تک بیٹھے رہو گے میں تو آخر تک تقریر سن کر آؤں گا بلکل بغلول ہو یہ آخر اس تقریر میں ہے یہ آخر اس تقریر میں ہے کیا ٹھیک ہے اب گوھر کرنے کی بات کیا ہے یہ کونسا پیسج ہے یہ آپ کے جو ناویل ہے آپ کے نسان میں شامل ہے ناویل پریم چند کا بیوہ پریم چند کا جو بیوہ ناویل ہے اس کا یہ پیسج لیا گیا لیکن آپ کو پیسج میں مل جاتے ہیں لیکن پریم چند کا جو سوواتھ کے سوالات کتاب کے ا Harold شامل کیے جاتا ہے اس کے جواب تھوڑے باہر سے بھی ہوتی ہے تھوڑے بھگاوجوف です سوال نمبر ایک پنڈت امرنات کی تقریر کہاں ہو رہی تھی جواب لکھیں گے پنڈت امرنات کی تقریر کاشی کے آریے مندر میں ہو رہی تھی پروفیسر داننات کے دوست کا کیا نام ہے جواب لکھیں گے پروفیسر داننات کے دوست کا نام امری طرح ہے یہ آپ کو پیسز میں مل جائیں گی باتیں پنڈت امرنات کی تقریر سے کون بیزار نظر آ رہا ہے تو جواب دیں گے پنڈت امرنات کے تقریر سے داننات بیزار نظر آ رہا ہے سوال نمبر چار پروفیسر داننات نے امری طرح کے کان میں کیا کہا تھا جواب لکھیں گے پروفیسر داننات نے امری طرح کے کان میں کہا کہ رٹی ہوئی تقریر ہے کیا کہا تھا رٹی ہوئی تقریر ہے سوال نمبر پاس بغلول کے کیا معنی ہے تو جواب لکھیں گے بغلول کے معنی ہے بیوکوف بڑے بیوکوف آبنیوں گھسے ہوئے تقریر میں ایسا اس تقریر میں ہے کیا پھالتو کی تقریر رٹی ہوئی ہے یہ بات ان کا دوست انہیں کہتا ہے یہ اگر نوویل آپ نے پڑا ہوگا نہیں پڑا ہے تو کوئی بات اس کا ویڈیو میں بناوں گا بہت جلد آپ دیکھ لیجئے گا اور آپ کے لئے اہم بات اور بھی ہے آپ کو میں بتاؤں گا آگے چل کر ایک دو سوال اور پڑی اب ہے با اگر آپ کو ان پانچو سوال کے جواب ایسی لی آتے ہیں اچھے سے دے سکتے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں آتا ہے تو آپ نظم والا حصے کا جواب بھی آپ دے سکتے ہیں بے میں کیا ہے غزل ہے دیکھتے ہیں اب بھاگتے ہیں سایہ عشقے بطا سے ہم کچھ دل سے ہے ڈرے ہوئے کچھ آسمان سے ہم خدرفتگی یہ شب کا مزہ بھولتا نہیں آئے ہے آج آپ میں یا رب کہاں سے ہم اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو کچھ پا گئے ہیں آپ کی طرز بیاں سے ہم دلکش ہر ایک قطعے سہراہ راہ میں دلکش ہر ایک قطعے سہراہ راہ میں ملتے ہیں جا کے دیکھئے کبکار وہاں سے ہم لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ پوچھیں گے جا کے پوچھیں گے جا کے حالی یہ جادو بیاں سے ہم حالی کی جو غزل ہے اس کا یہ بند لیا گیا ہے جو آپ کے نسام میں اکتباس کے روپ میں آپ کو دیا گیا ہے سوال کیا ہے دیکھئے شائر کن چیزوں سے دوڑا ہوا ہے شائر کن چیز سے کن چیزوں سے ڈرہ ہوا ہے جواب دیں گے شائر دل سے اور آسمان سے ڈرہ ہوا ہے کچھ دل سے ہوں شائر دل سے ڈرہ ہوا ہے اس کا ویڈیو منا چکے ہیں پورا ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو آپ ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر اپنے ویڈیو پہلے دیکھ رکھا ہے تو بہت اچھی باتیں دوار دیکھیں اگزام ماب کے کام آئے گا سوال نمبر دو شائر کی سیز کا مزہ بھول نہیں پاتا ہے تو جواب لکھیں گے شائر خود رفتگیہ دل یعنی دل کی بے خودی کا مزہ بھول نہیں پا رہا ہے سوال نمبر تین شائر کے نزدیک راہ میں کونسی چیز دلکش ہے تو جواب کے لکھیں گے شائر کے نزدیک راہ میں ہر قطع سہرہ یعنی سہرہ کا ہر حصہ رگستان کا ہر حصہ بہت ہی کیا ہے دلکش ہے ایسا کہ اس نے شائر میں بند میں لکھا ہے سوال نمبر چار سائے سے بھاگنا سے کیا مراد ہے تو منا کو بتایا تھا ویڈیو میں سائے سے بھاگنا ایک ترے کا محاورہ ہے کیا ہے محاورہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مراد ہوتا ہے بہت زیادہ خوف زیادہ ہونا بہت زیادہ ڈڑ جانا بہت زیادہ ڈڑ جانا گھبرا جانا اس کا مطلب ہوتا ہے سوال نمبر پانچ جادو بیان کے کیا مانی ہے جادو بیان کے کیا معنی ہے وہ شخص جس کے طرز گفتگوں میں جادو کا اثر ہو جس کے بات چیت میں جس کے کلام میں کیا ہو جادو ہو ایسے انسان کو ایسے بیان کو جادو بیان کہتے ہیں جادو کا اثر ہو اب ہے پارٹ بی اٹھانہ مارکس پارٹ اے میں پاس پاس نمبر کے دو سوال ہے پہلے میں انسین پیسج ہے دوسرے میں سین پیسج ہے انسین میں آپ کو گدی اور پدی نصر اور نظم دونوں دیئے گئے ہیں دوسرے میں سین پیسج ہے جس میں آپ کو نصر اور نظم دونوں سے کوئی ایک چننا ہے دوسرے میں پاس پاس ملا کے آپ کو دس نمبر ہو جائیں گے اب ہے پارٹ بی اس میں آپ کو دس سوال دیئے گئے ہیں آپ کو دس کے دس نہیں کرنا ہے صرف چھے ہی کرنا ہے سوال کیا ہے سوال نمبر تین پہلا محاورہ کیا ہے راہ نکالنا دوسرا ہے دم نکلنا تیسرا ہے دل جلانا ان کے محاورے کے مطلب لکھنے کا مطلب کیا ہے پہلا ہے راہ نکالنا راہ نکالنا کا مطلب کیا ہوتا ہے صورت نکالنا یا وسیلہ پیدا کرنا کوئی وجہ پر بتا دینا ٹھیک ہے دم نکالنا کا مطلب ہے جان دینا دم نکالنا مطلب کیا ہے جان دے دینا جان فنا ہو جانا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تیسرا ہونا ہے تیسرا محاورہ ہے دل جلانا دل جلانا کا مطلب ہوتا ہے عذیت دینا پریشان کرنا تنگ کرنا تکلیف فہنچانا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے دل جلانا سوال نمبر چار ہے تشبیہ کی ایک مثال لکھئے تشبیہ کی ایک مثال لکھئے تشبیہ کیا ہے یہ سناعت ہے شیئر میں استعمال کیے گئے کہ سناعت ہوتی ہے اس کے ویڈیو میں شاید میں بنایا نہیں تو بنا دوں گا بہت جلد ابھی ان دنوں طبیعت بہت زیادہ میری ناساس سل رہی ہے پھر بھی آپ کے لئے ویڈیو بنانا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک استاز کا کام ہوتا ہے اپنے طالب علم کو اپنے پیارے بچوں کو جلد سے جلد ان کے کام آنے والی چیزوں کو بتایا جائے امید کرتا ہوں آپ میری اس کوشش کو اس محنت کو سرائیں گے بہرحال آگے دیکھئے سوال نمبر چار ہے تشبیہ کی ایک مثال لکھئے تشبیہ کی ایک مثال ہے ہستی اپنی حباب کسی ہے یہ نمائش سراب کسی ہے یہ نمائش سراب کسی ہے یہ اس کی کیا ہو جائے گی ایک مثال ہو جائے گی یعنی بات کو بڑا چڑھا کر کسی چیز سے مثال دینا کسی چیز سے مثال دینا کسی چیز کے تشبیہ رکھنا کسی چیز کے برابر بتانا تشبیہ کہلاتا ہے سوال نمبر پانچ استعارہ کسے کہتے ہیں جواب لکھیں گے استعارہ کے لگوی معنی ہے مستعار لینا ہے مستعار لینا ہے یعنی ادھار لینا ہے علم بیان کے سطلاح میں ایک شئے کو ہو بہ ہو دوسری شئے میں قرار دیا جائے اور دوسری شئے کو لوازمات کے پہلی شئے سے منصوب کر دیا جائے اسے استعارہ کہتے ہیں آپ ویڈیوز دیکھی آپ کو سباتے ڈیٹیل میں جاننے کو مل جائیں گی ابھی ایک ایک چیز کی ڈیٹیل لوں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا سوال نمبر چھے مندرجہ زیل الفاظ کی زد بتائیے زد کا مطلب متضاد اس کا اپوزٹ بتانا ہے زمین شب اور دشمن زمین کا آسمان شب کا روز شب کا روز روز یعنی دن شبینی رات دشمن کا دوست بہت ایزی ہے پر ایکزام میں اتنے ایزی نہیں آئیں گے تو ایک ڈیفکلٹ آئیں گے آپ متضاد الفاظ کی ملے ویڈیو بنایا آپ اس کو دیکھ لیجئے گا سوال نمبر سات اردو کے چند مشہور نظم نگاروں کے نام لکھئے نظم نگار کون ہوتا ہے نظم نگار کون ہوتا ہے مشہور کون ہے سب سے زیادہ ایک علامہ اقبال ہے ایک جمیل مصحری ہے نونمی مراشد ہے جو آپ کے نظام میں شامل ہے آپ انہی کے نام لکھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا سوال نمبر آٹھ غزل کی تعریف لکھیے جواب لکھیں گے غزل کا براہ ویڈیو بنایا ہے آپ آجا کر ڈیٹر میں جان سکتے ہیں غزل عربی زبان کا لفظ ہے اس کے لگوی اس کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ٹھیک ہے عدب کے اسطلاح میں اس سنف کو اس سنف کو غزل کہتے ہیں جس کا ہر شہر جدہ غانہ ہوتا ہے الگ الگ معنی کا حامل ہوتا ہے یہ اردو کی مقبول تری سنف ہے سب سے زیادہ شہرت پانوالی سنف ہے غزل کونسی ہے غزل اگلی سوال ہے سوال نمبر نو آرزو لقنوی کے جب میں جب بھی کوئی چیپٹر پڑھایا کرتا تھا جب بھی کوئی ویڈیو بنایا کرتا تھا چیپٹر پڑھانے سے پہلے میں نے اس کے شاعر کے بارے میں اس کے مصنف کے بارے میں ایک محتاصر تاروخ دیا تھا کیوں دیا تھا ہر چیز کو کیوں سمجھائی تھی اس لیے کیونکہ ان سے بھی چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھ لی جاتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو بھی کہہ رکھنا ہے ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ نے ویڈیو میں نے دیکھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں دیکھیں تو آپ دیکھ لیجئے آپ کو ہر ایک چیز کو ڈیٹیل میں اور اچھی طرح سے سمجھائی گئی ہے آپ سمجھ جائیں گے تو اس کا جواب کیا لکھیں گے جواب نمبر نو آرجو لخنوی کے دو شہر مجموعے کون سے ہیں جواب لکھیں گے فغانِ آرزو جہانِ آرزو اور سوریلی باسوری اور بھی ہیں پر آپ دو لکھ دیں گے تو آپ کے لئے بہت ہے دو تین لکھ دیں گے تو بہت ہے سوال نمبر دس جدید دور کے ماہرین لسانیات کے مطابق اردو زبان کس بولی سے نکلی ہے جواب لکھیں گے جدید دور کے ماہرین لسانیات کے مطابق اردو دہلی اور دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں بولی جانے والی کھڑی بولی سے نکلی ہے اب یہ باتیں میں آپ کو سوال نمبر گیارہ اردو کی پہلی مسنوی کونسی ہے اور اس کے شاعرکان نام کیا ہے جواب لکھیں گے اردو کی پہلی مسنوی قدم راو پدم راو ہے اس کے مصنف فخرد نظامی بیدری ہیں ٹھیک ہے سوال نمبر بارہ منشی پریم چند کے تین نوولوں کے نام لکھئے منشی پریم چند کے تین نوولوں کے نام ہے اسرار معابد گودان اور بیوہ ان کے نام تو آپ کو یاد رہی جائیں گے ایک تو آپ کے نسام میں ہے ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو تھے آپ کے تھوڑے لمبے سوال تھے اور ان سوالوں کے آپ کو جوابات پر تین تین نمبر ملنے والے تھے اب جو سوال ہیں دس سوال پھر پوچھے گئے پارٹ سوئی میں اور ہر سوال کو آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے دو لائن مگر آپ لگتوں کو تو کام چل جائے گا دو نمبر آپ کو مل جائیں گے دس میں سے چھے کے جواب آپ کو دینے ہے سوال کیا ہے دیکھئے اور کام کی بات کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت اینڈ میں جانے سے آپ کنفیوز زیادہ ہو جائیں گے کچھ بچوں اور سمارٹ بھی ہے جو کیا کرتے ہیں پورا ویڈیو سکیپ کر لیتا لازم جا کے دیکھ لیتے سر نے کام کی بات کیا بتائیے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کام کی بات یہ ہے سوال نمبر تین سے لے کر سوال نمبر بائیس تک ٹھیک ہے اب تیرہ سے بائیس تک اور کنٹیویوز سوال جائیں گے سوال نمبر تین سے لے کر سوال نمبر بائیس تک آپ ہر سوال کو پڑھیں گے اور سوال چیک کریں گے کونسے چپٹر سے لیا گیا ہے کونسے چپٹر سے لیا گیا ہے اس چپٹر پر کیا کریں گے ٹک لگا دیں گے کیا لگا دیں گے سنگل ٹک لگا دیں گے چائے پینزل سے چائے ریڈ پین سے ٹک لگا دیں گے اور اب کنفرم کر لیجئے جو سوال جس چپٹر پر آپ نے ٹک لگا دیا ہے اسی چپٹر سے ہی سوال آئیں گے جن چپٹر کا آگے ٹک نہیں لگ پایا ہے سمجھ لیجئے وہ چپٹر آپ کے ایکزام میں نہیں آنے والا ہے اس کی میں 99.99% لیتا ہوں جس چپٹر سے سوال لیا گیا ہے اسی سوالات آئیں گے اس کے لاؤں دوسرے چپٹر سے سوالات نہیں آتا ہے کیونکہ سی بی ایسی جب بھی کوئی پیپر لانچ کرتی ہے تو سیلیبس کا اکورڈنگ کرتی ہے اس کا ایک بلیو پرنٹ کا ایک پیٹرن ہوتا ہے اسی کے اکورڈنگ سوالات لیے جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے جس چپٹر سے یہ ٹک لگ گیا ہے وہ چپٹر آپ کے ایکزام میں آنا ہے جس پر جس چپٹر پر ٹک نہیں لگا ہے وہ چپٹر ایکزام میں نہیں آنا ہے بلکل کلیر اور کٹ سوال مہائی یہ بات آپ کے لئے فائدہ مند حاصل ہے کہ نہیں ہے اگر ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ٹھیک ہے آئیے سوالوں کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر تیرہ پترس بخاری نے اپنے انشائیہ مرہوم کی یاد میں میں کس چیز کا نقشہ کھیچا ہے جواب کہ دیں گے جواب دیں گے پترس بخاری نے پترس بخاری نے اپنے انشائیہ مرہوم کی یاد میں میں اپنے دوست کی ایک پرانی سائیکل کا نقشہ کھیچا ہے یہ آپ کی دوسری والی کتاب ہے اس کا یہ چپٹر ہے مرہوم کی یاد میں اس کا ویڈیو بہت جلد آپ کے پاس آنا والا ہے سوال نمبر چودہ پترس بخاری کہاں پیدا ہوئے تو آپ کا جواب کیا لکھنا ہے پترس بخاری 1898 میں پشاور میں پیدا ہوئے پشاور کا ہے اس وقت پاکستان میں ہے سوال نمبر پندرہ اردو کے دو اہم انشائیہ نگاروں کے نام بتائیے آپ کا جواب لکھنا ہے اردو کے دو اہم انشائیہ نگاروں کے نام پترس بکاری اور مشتاق احمد یوسفی ہے سوال نمبر سولہ نرمل ورمہ کا انتقال کہاں ہوا تھا جواب لکھیں گے نرمل ورمہ کا انتقال دو ہزار پانچ میں دہلی میں ہوا تھا سوال نمبر سترہ کالیکٹ یونیورسٹی نے ویکم محمد بشیر کو کون سی احزازی سند کہتے ہیں سمان کو کون سمان سے نوازا گیا تھا جواب لکھیں گے کالیکٹ یونیورسٹی نے ویکم محمد بشیر کو ڈاکٹر آف لیٹرز کے احزازی کی سند سے نوازا گیا تھا سوال نمبر اٹھارہ ویکم محمد بشیر کی پہلی اہم تخلیق کا نام لکھئے جواب لکھیں گے ویکم محمد بشیر کی پہلی اہم تخلیق کا نام ہے بچپن کی ساتھی سوال نمبر انیس افسانہ کلرک کی موت کے مرکزی کردار کا نام لکھئے ہے نا ویڈیو آ چکا ہے اس کا آپ نے دیکھا ہوگا پسند بھی کیا تھا آپ نے بہت افسانہ کلرک کی موت کا مرکزی کردار کا نام ہے چریہ کوف کون ہے چریہ کوف اس کے لکھنے والے کون ہے انٹون پاولوچ چکف جس کا نام چکف آپ کے ایک نظام دیا گیا ہے ان کا پورا نام کیا ہے انٹون پاولوچ چکف اور مرکزی کردار کون تھا چریہ کوف کون تھا چریہ کوف سوال نمبر بیس دکھ کی بیماری چکف کی موت کا باعث بنی سوال نمبر بیس چکف کی موت کا باعث کون سی بیماری بن گئی تھی دکھ کی بیماری ٹی بی جیسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹی بی مماری سے ان کی موت ہوئی تھی ایک بہت کی پیارے بچے نے مجھ سے کمنٹ بھی بات پوچھی بھی تھی سر دکھ کی بیماری کسے کہا جاتا ہے تو دکھ کی بیماری ٹی بی کہا جاتا ہے اور چکف اسی بیماری سے کیا مر گئے تھے ان کی موت ہو گئی تھی سوال نمبر 21 پریمہ اور لالا بدری پرشاد کس نوول کے کردار ہے تو جواب لکھیں گے پریمہ اور لالا بدری پرشاد نوول بیوہ کے کردار ہے سوال نمبر 22 ڈپٹی نظیر احمد کے دو نوولوں کے نام لکھئے تو جواب لکھیں گے ڈپٹی نظیر احمد کے دو نوولوں کے نام مراتلوروس اور ابن الوقت ہے اب جو بچے سکیپ کر کے ٹھائٹ لاسٹ میں آ چکے ہیں خاص کام کے لیے تو وہ بچے واپس پیچھے جائیں اور دیکھیں ملے بیچ میں کیا بات بتائی تھی اور جو بچے نے پورا ویڈیو پڑا دھیان سے سنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اور وہ میں نے جو کام کی بات بتائی ہے جو بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا میں نے ویڈیو میں منشن کیا نا یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا تو یہ وہی بات تھی جیسا میں آپ کو سمجھایا ہے آپ اسی اس کو بہت زیادہ دھیان میں رکھیں ٹک مار کریں اور توجہ دو اس بات پر جو میں آپ کو سمجھائی ہے امید کرتا ہوں جو جو میں نے سوال آپ سے پوچھے گئے ہیں تمامی کی ویڈیو ایسے میں بنا چکا ہوں پھر بھی اگروں کے ویڈیو رہ گیا ہے تو بہت جلدہ جتنے بھی ویڈیو آپ کے آنے والے ہیں اس کے بعد جتنے بھی ویڈیو آئیں گے وہ سب ہی ویڈیو کیا ہوں گے آپ کے ایکزام سے ریلیٹیڈ ہی ہوں گے ایکزام کی بہترین تیاری کے لیے ہی ہوں گے اور میں امید کروں گا آپ ان کو بہت زیادہ پسند کریں گے اور ویڈیو دیکھ کر اچھی طرح تیاری کریں گے بس آپ سے گزارش ہے اس بات کی کہ آپ ویڈیو صرف دیکھیں نہیں ملکہ سبھی پلیٹ فارم پر جیسے بھی آپ اپنے دوستوں میں ساتھیوں میں ان ویڈیوز کو جتنا زیادہ شیئر کریں گے یہ آپ کے لیے بھی ہوگا اور میری حافظ ایس سے ہوتی رہے گی تاکہ میں آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیو آپ کے لیے لا سکوں موسیقی